نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوش 24 کا بیہار جھارکنڈ چینل جس میں آپ کو بیہار جھارکنڈ کی ہر خبر آپ تک پہنچتی ہے اور بیہار جھارکنڈ میں کیا سیاسی حلچل چل رہی ہے کیا سیاسی بحث چل رہی ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں ان دنوں بیہار میں ایک بحث چل رہی ہے یا بحث کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افاہوں کا بازار بھی گرم ہے جب سے ویدان سبا سے نیتش کمار کے سرکار نے ایک پرستاؤ پاس کیا ہے کہ یہاں پ اس کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتش کمار کیا مہا گڑ بندن کی اور جا رہے ہیں کیا کیا نیتش کمار نے بی جے پی کو اشارہ کر دیا ہے کیا کیا نیتش کمار ان ڈی اے کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے کیونکہ ابھی بیہار میں چناؤں ہونے والے ہیں نومبر دسمبر کے آس پاس ابھی ساتھ آٹھ مہینوں کا وقت باقی ہے لیکن اس بیچ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیہار کی رانیتی یوٹرن لینے والی ہے کیا ایسا اس لیے کیونکہ جب سے پرستاؤ پاس ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آر جی ڈی اور کانگریس کے کچھ بدھائکوں نے کہا جیسے آر جی ڈی نے کہا کہ نیتش کمار کا ان ڈی اے کے بیٹر دم گھوٹ رہا ہے اور وہ جلد ان ڈی اے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کانگریس نے کہا کہ یہ تو پہلا قدم ہے ہو سکتا کہ آگے آنے والے سمیں میں راج نیتی بدل جائے جیتن رام آجی نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیتش کمار مہا گڑ بندن کا ایک بڑا چہرہ ہو سکتے ہیں کیا ہوگا بیہار کی راج نیتی میں کیا نیتش کمار یوٹن لینے والے ہیں یا پھر جو کچھ چل رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ورش صحیح ہوگی ایسکیوٹیو ایڈیٹر انیل سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بیہار جھارکن کی راج نیتی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں انیل جی یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا بیہار کی راج نیتی ترمٹ لینے والی ہے کیا نیتش کمار کے لحاظ سے اس میں دو تین فیکٹر ہے جس بلکل آستانی مددوں پر لڑا جائے گا اس بات کی سمجھ نیتش کمار کو ہے اس لیے نیتش کمار آستی مددوں کو در کنار کر کے وہاں جن مددوں کا پرباہ ہو رہا ہے ان مددوں کا کو اجاگر کر رہے ہیں وہ مددے بے سک بی جے پی کے خلاف ہوں لیکن وہاں کے گھڑ بندھن کے فیور میں ہوں گے اس لیے جن جن مددوں کی آپ نے بات کی وہ بے سک بی جے پی پکڑ کے سینٹر میں ویٹھی ہوئی ان مددوں کو لیکن بیہار کے سندرب میں کیندری مددے اپل اس کمار ان مددوں کو ہٹ کے اس کو انڈیجنائز کر رہے ہیں وہاں پہ انڈیجنس اپروچ دینے کی کوسز کر رہے ہیں اور یہ بات ابھی مان لیجیے آپ کی بیلنس آف پاور بیہار میں آج کی تاریخ میں نیتیز کمار کے ساتھ ہے انڈی اے کے ساتھ ہے اس کے انیک کارن ہیں دوسرا جو پاکش ہے جس کو مہار گھڑ بندھن کہہ رہے ہیں اس میں ایک بکھراؤ کی بات آ رہی ہے اس کے جو آستانی نیتہ ہیں چاہے ابھی کے نیتہ ہوں یا پرب نیتہ ہوں چاہے وہ مانجھی ہوں ہوں یا کس واہاں ہوں ان کا کوئی اسٹینڈ کلیر ہاں ہاں اسٹینڈ کلیر نہیں ہے صرف نیتہ بڑے ہیں لیکن گراس ٹروٹ پہ وہ ٹائنٹ ہیں فیس ہیں پچھلے چناؤں میں دیکھے کی چار چار پانچ میں سیٹ لیا اور جمانت نہیں بچا پائے وہ تو ان کا آستیت سمانیتہ ختم ہو چکا ہے رام بیلاس پاسوان نے کہا کہ نیتیش کمار بہت سمجھدار رانیتہ ہے اور وہ ڈوبتی ہوئی نیہ میں نہیں جائیں گے نہیں نہیں دیکھئے یہ رام بیلاس خود ایک موسک مبینگانی ہے تو رام بیلاس کے بات کو بڑے اسٹر پہ سویکار نہیں کیا جا سکتا ہے رہا نیتیش کی بات نیتیش ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیلنس آ پاور ہمارے فیور میں ہے یہ بحث اس لیے بھی کہ پہلا ایسا اسٹیٹ ہوا ہے مطلب جہاں پر بی جے پی کے ساتھ صحیح ہو گئے اس نے این آر سی کو کہا ہے خارج کی ہم اپنے اسٹیٹ میں اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے اگر این آر سی وہاں لاغو ہوتا ہے تو جو ڈیفیکلٹی دوسرے راجیوں میں ہوگی وہ ہی ڈیفیکلٹی بیہار میں ہوگی سوشیل موڈی سے جب پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو این آر سی کا کوئی ایسا ڈرافٹ ہی نہیں ہے تو اس پر بحث بیکار ہے اور انہوں نے کہا کہ این پی آر میں کئی سارے فارمیٹ کو لوگوں کی آپتیاں تھی تو اس کو پہلے ہی دور کر لینے کی بات کی گئی ہے اور اس پہ نیتیس جی پوچھرنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سمبھاؤنا بھی ہوتی ہے تو سمبھاؤنا کو یہ خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ پوچھرنگ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایٹلیس جو بھی دلیت اور مہا دلیت اور منورٹی لوگ ہیں وہ بھاگے نہ ان کے ساتھ رہیں اس کو پکڑنے کے لیے اس کو اینکر کرنے کے لیے نیتیس کمار یہ پوچھرنگ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بیہار میں لاغو نہیں کریں گے اس بحث کو جن اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ اکثر بیدھان سوا میں دیکھا جاتا تھا کہ جب بھی نیتیس کمار بھاسن دینے کے لئے کھڑا ہوتے تھے بولنے کے لیے تو وپکش واک آؤٹ کر جاتا تھا پہلی بار ایسا ہوا کہ جب اس پر چرچہ ہوئی کارستہ گرم پرستاؤ ارجیڈی کی طرف سے لائے گیا اس کو منظور کر لیا گیا توراً بحث بھی شروع ہو گئی اس کے بعد اس درمیان تیجسوی آدہ نیتیس کمار کی ملاقات بھی ہوئی وپکش نے بھی بیٹھ کر نیتیس کمار کے پوچھر بھاسن کو سنا اور اس کے بعد بی جی پی کے کچھ بدھائکوں کا پتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمارے بلکل ایجنڈے کے بلکل خلاف ہو رہا ہے لیکن یہ پرستاؤ نیتیس کمار نے کہا اور ہم نے اس کو پاس کر دیا ہے اس لیے اس کو پاس مطلب بی پکش کے نیتاؤں نے سنا بحث میں بحث کہا ہے کہ ہماری چیز ہے ہاں تو اس وجہ سے اس وجہ سے تیجسوی اور بی پکش کے جو لوگ ہیں سادن میں بیٹھے رہے سادن سے وک آؤٹ نہیں کیے کیونکہ ارجیجنلی یہ مددہ تو سوٹ کرتا ہے بی پکش کو کہ ان کو لاغو نہ کیا جائے ان کو دور رکھا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہی بات نیتیس کو بھی سوٹ کرتا ہے میں نے جیسے کہا کہ بیہار کو انڈیجنس ایسو میں کنورٹ کرنے کی کوسس کیا جا رہا ہے ان وہ دو کو جس کو نیتیس کر رہے ہیں اور اس کرنے کا ان کو فائدہ ساپ ساپ دکھ رہا ہے کہ آج کی ستی میں نیتیس اپنی ستی خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں باقی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نیتیس آئیں گے جائیں گے لیکن چناؤ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں چناؤ وہاں پہ بلکل گٹھ بندھن اور انڈیے کے بیچ میں لڑا جائے گا نیتیس کمار لیڈ کریں گے چناؤ کے بعد اگر کوئی پرستی بنتی ہے تو سائد مہاراست کی پرستی ریپیٹ ہو سکتی ہے یہاں سے دو سوال یہ ہے کیا نیتیس کمار نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے وپکش کے پاس بڑا مددہ تھا نیتیس کمار نے کہا نیتیس کمار لاغو نہیں ہوگا نیتیس کمار 2010 کے فرمیٹ میں یعنی کہ وپکش کے پاس جو ایک رانیتی خطیار تھا اس کی دھارکند کر دی اور ادھر انڈیے کو بھی ایک سندیش دینے کی کوشش کی گئی کہ صاحب یہاں پر اگر آپ کو چلنا ہے تو جیسا جیڈیو چاہے گی بڑے بھائی کے روپ میں ایک چیز دیکھنے کی کوشش کیجئے آپ کی بیہار ہو یا کوئی اور آج ہو چناؤ ایک دو مددوں پہ نہیں جیتا جاتا تھا یہ دن مددوں کی بات آپ کر رہے ہیں ان مددوں پہ بیہار کے چناؤ کو جیتا نہیں جا سکتا تھا یہ مددے سبسیڈری ہو سکتے ہیں مین مددہ جو ہے مین مکھ جو چناؤ ہوگا وہ وہاں کا کوئی بھاؤناتما کی سو بھارنا پڑے گا چاہے وارکشن کا ہو چاہے بیہار کے سنٹیمنٹ کا ہو یا ڈی ای نی کا ہو ایسے مددے جو جنتا کو ٹچ کر رہے ہیں جن کا سمبند بھاؤنا سے ہے ان مددوں پہ چناؤ جیتا جاتا ہے جیسے آپ نے دلی کا چناؤ دیکھا دلی میں کس طریقے سے ایک پرسپسن بنا دیا ہے کہ سب سے اچھی گورمنٹ کیجری وال کی تھی ٹھیک ہے اس پرسپسن کے ادھار پہ سب کچھ بہ گیا اور بی جے پی سماپ کانگریس جیرو تو جب تک ایک بھاؤناتما مددہ کریٹ نہیں ہوتا ہے تب تک چناؤں نہیں جیتا جاتا ہے سیٹوں کا بٹوارہ جیڈیو اور بی جے پی کے بیچ میں نہیں ہوا ہے اور لجے پی سے چراغ پاسوان پہلے انہوں نے کہا 119 سیٹوں پر ہم سروے کرائیں گے یا ریلی کریں گے ہمارے پارٹی کے کارے کرتا چاہتے ہیں کہ 243 سیٹوں پر بیہاری فرسٹ اور بیہار فرسٹ کر کے انہوں نے شروعات کی کہ سبھی 243 سیٹوں پر ہم تیاری کریں گے آگے کتنی سیٹ ملتی ہے نہیں پتا ہے سیٹوں کے بٹوارے سے پہلے نیتیش کمار کا یہ موو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کچھ ارچن بن سکتا ہے دیکھئے ارچن تو نہیں بنے گا نیتیش کمار کے ڈیمانڈ کو ڈیمانڈ کو انڈیے میں سروپری رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نمبر ون یہ ساری جو پوسٹری ہو رہی ہے سارا جو چیزیں دکھایا جا رہا ہے اس کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آنے والے چنا میں جو سیٹ سیارنگ کی بات ہو اس میں نیتیش کمار کا اپر ہنڈ ہے آج نیتیش کمار وہ نہیں ہے آج نیتیش کمار وہاں پہ سترہ اٹھارہ ایم پی کو ریپرزنٹ کر رہا ہے کیندر میں تو نیتیش کمار آج بالسالی ہیں وہاں پہ مخمنطری ہیں تو آج بی جے پی ان کو چھوٹے بھائی کے روپ میں ٹریٹ نہیں کر سکتی ہے اور جاہر ہے کہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو فیپٹی فیپٹی ہو یا ہو سکتا ہو کہ بی جے پی سے بھی زیادہ سیٹ نیتیش کمار ڈیمانڈ کریں اور ڈیمانڈ ماننا پڑے ہیں ان کو نہیں تو ایک راج اور ان کے ہاتھ سے نکلے گا شریم کی بات کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نیتیش کمار ایک طریقے سے اینڈیا اور بی جے پی کو خاص کر یہ میسیج دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپشنز میری لئے ابھی بھی کھولیں کیونکہ جیتر نامان جی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو ان کا سواگت ہے اور وہ مہا گڑ بندن میں نیتیش کمار سے بہتر اور بڑا چہرہ کوئی ہو نہیں سکتا دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ نیتیش کمار کا جو بھاویس سے ہے وہ اینڈیا میں اب بچا نہیں ہے کیونکہ اتنی بار مخمنطری رہ چکے ہیں وہ کی اب جنتہ ان سے بور ہو رہی ہے مخمنطری سے اوپر بحار میں کچھ ہو نہیں سکتے ہیں لیکن اگر مان لی یہ کسی کارن بس اس گھٹ بندن میں آ رہے ہیں تو ایک بڑے چہرے کے روپ میں ایک پردھان منطری کے کنڈیٹ کے روپ میں موڈی کے بکلپ کے روپ میں ان کو بپخش پیس کر سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی نیتیش کمار کی جو چھبی ہے وہ راستی اسطر پر بیداغ ہے ایک بھرس نیتہ کی نہیں ہے ایک چور نیتہ کی نہیں ہے نیتیش کمار کے بیکتیتوں میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے لیکن چکی وہ انڈی اے میں چلے گئے انڈی اے میں سیٹ تو خالی ہے نہیں تو جاہی رہ موڈی پردھان منطری ہیں آگے بھی ایسا لگ رہا کی پردھان منطری ہوں گے آپ کے مطابق فیلحال انڈی اے میں آسانی سے سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہو جائے گا نیتیش کمار انڈی اے کے ساتھ رہے گا ابھی انڈی اے میں ٹرموائل دکھ رہا ہے رام بیلاس دکت کریں گے باقی جو پارٹیاں ہیں دکت کریں گے لیکن آنتتہ یہ لوگ آپس میں سلجھا لیں گے اور سیٹ سیئرنگ جو ہے کوئی نہ کوئی فارمولا نکالیں گے لیکن نیتیش کمار کو دبایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ نیتیش کمار کی سکتی ابھی وہاں پہ اپر ہینڈ میں ہے اور سب سے بڑی بات کی بیہار میں بی جے پی نہیں ہے مان بھی لیا ہے اسوسیل موڈی کئی موقعوں پر بھی کہہ چکے ہیں کہ نیتیش کماری چہرہ ہوں گے اور سیٹوں کے تالمیل میں کوئی دکت نہیں ہوگی یعنی بی جے پی بھی مان چکی ہے کہ اگر بیہار میں اگر اس کو سرکار میں رہنا ہے تو جیڈیو کے ساتھ جیڈیو کے ساتھ نیتیش کمار کے ساتھ رہنا ہوگا بیہار میں اور کیا ڈیبلیپنٹ ہوگی کیونکہ راجنیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ابھی آٹ نو مہینوں کا وقت باقی ہے جب بیہار میں ویدھان سبا چناؤں ہوں گے اس کی جو جو اپ ڈیٹ ہوگی یا پھر سیاست سے جوڑی کوئی بھی ہلچل یا بحث ہوگی نیوش 24 بیہار جھارکھن آپ تک اس کو لے کر آئے گا اور ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اسکیوٹیو ایڈیٹر انیل سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جو کہ بیہار کی راجنیتی کے نبز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے بھوش میں اس کو بھی ہم تٹولنے کی کوشش کریں گے اور آپ اگر نیوش 24 بیہار جھارکھن میں کوئی انیم مددوں پر بحث چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی کسی راجنیتی کے وشے پر کیا رائے ہے ٹپڑیاں ہیں وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں ہم پھر ایک نئے مدد ایک نئے وشے کے ساتھ بحث کے لئے حاضر ہوں گے فیلال شکریہ شکریہ ہنیل جی تھاکی موسیقی